دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ سبی کا ہردک سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ چہرے کی سندرتہ بڑھانے کے لیے چہرے کو گورا بنانے کے لیے بے مثال کافی فیس پیک دوستو یدی آپ کی تویچہ سست اور بلکل بے جان ہو چکی ہے اور پیمپلس آپ کے چہرے پر آ چکے ہیں اور سندرتہ جو آپ کی تھی چہرے پر اس کو پیمپلس کی وجہ سے اور بے جان تویچہ کی وجہ سے بلکل بیکار کر دیا ہے تو آپ گھبرائیے نہیں اب کافی کا اپیوک کر کے ان تویچہ کی ساری پریشانیوں کو الویتہ کہنے کا سمیں آ چکا ہے کافی انٹی اکسیڈنٹس میں سمرد ہوتا ہے بس کافی سے بنے اس فیس پیک کا فیس ماسک کا نیمیت روپ سے استعمال کر کے آپ انتر دیکھیں اور آپ خود سمجھ جائیں گے دوستو کافی فیس پیک اور اسکرب کے لیے جو آوستک سامگری ہے وہ آپ دیکھ لیجئے اس کے لیے چاہیے ایک بڑا چمچ پیسی ہوئی کافی آدھا چمچ ناریل کا تیل چار بڑے چمچ دودھ آدھا چمچ کوکو پوڑر اور آدھا چمچ شہد دوستو کافی ڈیڈ سکین ہٹانے کے لیے کافی مددگار ہے جس سے توجہ نرم اور چگنی بنتی ہے اس میں موجود کیفین وسا کوشی کھاؤں کا نیر جلی کرن کرتا ہے جس سے سیلیولیٹ نسٹ ہو جاتے ہیں کافی میں سوجن کو کم کرنے والے گن ہوتے ہیں جو آنکھوں کے چاروں اور ڈارک سرکلز اور پفنگ کی اوپستیتی کو کم کرتے ہیں یہ ہے توچہ کو کستہ ہے اور اپنی اچھ انٹی اکسیڈنٹس سامگری کی کارن توچہ کو سورج کی چھتی سے بچاتا ہے ناریل کا تیل سب سے اچھا موشریجر ہے یہ گہرائی سے پارس کو ساف کرتا ہے اور یہ پرکرتی میں جیوان و رود ہی ہوتا ہے یہ ہے محاسوں کی گٹھن کے ساتھ ساتھ عمر بڑھنے کے سنکیتوں کا بھی مقابلہ کرتا ہے جیسے کی جھوڑیاں اور پیگمنٹیشن دودھ جیسا کی ہم سبھی جانتے ہیں رنگ کو ساف ستھرہ سدھارنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے دودھ یہ ہے ایک مہان کلینزر ہے اور بند پارس کو کھولنے میں بہت پرباہوی ہے یہ ہے ایک بہت ہلکا بلیچنگ ایجنٹ ہے اور یہ ہے توچہ کو اجول اور دوس مکت بناتا ہے یہ ہے توچہ کو موشریج کرتا ہے اور کومل بھی بناتا ہے کوکو کوکو انٹی اکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتا ہے جو توچہ کی کوشکاوں کی مرمت میں مدد کرتا ہے اور ہانی کارک مکت کنوں کو بے اثر کرتے ہیں اس میں اومیگا سکس فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے جو سیلولر چکیتسا کو سویدھا جنگ بناتا ہے یہ ہے ایک پراکرتک سنسکرین کی روپ میں بھی کام کرتا ہے اور توچہ کو سورج کی شتی سے بچاتا ہے اب دیکھتے ہیں شاہد کیا کرتا ہے شاہد توچہ کیلئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ پرکرتی میں جیوانو رودی ہے اور مہازوک روکنے اور اس کے اپچار کرنے کے لیے مہان ہے یہ ہے انٹی اکسیجنز کے ساتھ پریپورن ہے اور اس لیے توچہ کی عمر بڑھنے کو بلکل دھیما کر دیتا ہے اس کے اتیدھک موشیرائزنگ گنوں کے وجہ سے توچہ کی چمک بڑھ جاتی ہے اور یہ ہے روم چھتروں کو کھولتا ہے اور گندگی کو ٹھیک سے ساف کرتا ہے اب دوستو دیکھتے ہیں کافی فیس پیک اور اسکرب بنانے کی ویدھی جو سہد کی ماترہ ہم نے بتائی ہے اس سہد میں جو کوفی پوڈر آپ نے رکھا ہے لے کر اس میں سے آدھا سہد میں ملا کر ایک طرف رکھ لیں یہ اسکرب بن چکا ہے اس کو ایک کٹوری میں بنا کر رکھ لیں اب بچیوی کوفی کو ناریل کے تیل کے ساتھ ملائیں اس میں کوکو پوڈر اور دودھ مکس کر کے اچھی طرح سے ملا لیں مکس کر لیں بس یہ فیس ماسک بھی آپ کا تیار ہو چکا ہے اب کافی فیس پیک اور اسکرب اپیو کرنے کا طریقہ آپ ایک گنگونا پانی لیں اور اس میں صاف ملائم کپڑے کو ڈوبو لیں اور اسے باہر نکال کر اپنے چہرے پر رکھیں تین چار منٹ کے بعد کپڑے کو ہٹا دیں اب اپنے چہرے پر پیس منٹ کے لیے ماسک لگا کر چھوڑ دیں دوستو اپنے ہاتھوں سے تھوڑا سا اسکرب لیں جو کافی پورڈر اور سہد میں ملا کر آپ نے رکھا تھا وہ اسکرب اسکرب لیں اور اسے تھوڑا سا گیلا کر کے پانچ چھے منٹ کے لیے اپنے چہرے کے اوپر اسکرب کریں اور اس کے بعد ساف پانی سے دھولیں دوستو اسکرب آپ کی تویچہ کی ستحے سے جو ڈیڈ سیلز ہیں مرد کوزیک آئے ہیں ان کو نکال دے گا اور ماسک آپ کی تویچہ کو پہلے کی تلنا میں بہت زیادہ چکنا اور نرم کر دے گا تھوڑے ہی سمیں کے نیامیت استعمال سے آپ کے چہرے پر الگ سا نکھار دکھائے دے گا اس کو اس اپائے سے اس کافی فیس پیک اور سکرب سے آپ کے چہرے پر ایک بہت اچھا گلو اور خوبصورتی نظر آئے گی دوستو یہ ایک بھی مثال اپائے ہے اپنے چہرے کو خوبصورت اور گھورا بنانے کا دوستو اس کو استعمال کریں اور اس کا فائدہ بھی اٹھائیں آج کے لئے صرف اتنا ہی ہمارا یہ ہے اپائے اور ویڈیو یتی آپ کو اچھے لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب جرور کریں ہم جلدی پھر لوٹیں گے کچھ نئے مرد اور ان کے آسان سی اپائے کے ساتھ till then bye bye and take care موسیقی